تو اس تستقبال ہے آپ کا نظر انڈیا نیوز میں اور یہ ہماری خوش قسمت ہی ہے کہ ہم اس وقت موجود ہیں محلوان شاہ دولہ رضی اللہ عنہ کے دربارے مبارک کے سامنے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے خادم کوسر ربانی کوسر صدیقی جو اکیلے ہی ہر سال اس کا اتمام کرتے ہیں اور آج ہم ان سے بات کریں گے کیا حساس آتے آپ کے کیا کہیں گے اس پرسلس ہوگی پر صاحب مزار چودہ سو پرس کے آس پاس آرام فرما رہے ہیں اور ہم کو انہوں نے خدمت میں گلایا پیتیس سال سے میں ان کی خدمت یہ عرش مبارک پیتیس سال کا عرش مبارک ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ان کی خدمت کرسکو ان کو سجا سکو اور یہاں پہ آنے والے زیارین کی تہہ دل سے خدمت کرسکو اور آج تک کرتے آیا ہوں آگے بھی کروں گا آپ تابہین ہیں آپ کا نام اسد اللہ نزبی تابہین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیر پہلوانچہ دولہ لقب ہے آپ کا اور آپ کے تمام سہی دین احباب دوست احباب ساتھ میں جو ہے وہ لیٹے ہوئے ہیں اور یہی بغل میں نور الدین قادری بھمت اللہ علیہ کا بھی مزار ہے جو اس پہاڑ کے اوپر چودہ سو پہنے چودہ سو برس کے آس پاس قدیم قرآنہ روزہ ہے ان کا اور یہ روزہ مبارک کا خدمت مجھے ملا ہے میں خوش نقی کو اپنے آپ کو سمجھتا ہوں اور آج کا خدمت پر سے آ رہا ہوں آگے بھی خدمت کرنے کی خواہش رکھتا ہوں اور دربار کو سجانے کی خواہش رکھتا ہوں شان صاحب آپ مجھے اتماع کرتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ ہر سال جب بھی ہم دربار میں آتے ہیں یہاں پر ہر سال کچھ نہ کچھ نیا چینجے نئے طریقے سے سجاوٹ کافی خوبصورت ہوتا جا رہا ہے کیا وجہ رہی کہ آپ اکیلے ہی کس طرح سے آپ نے کیا یہ ساتھ بھائی ہمارے ٹرس کے ممبر ہیں اور کچھ ہمارے باوا کے چانے والے ہیں اور کچھ ہماری بیدلی خواہی سے اس سے ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس میں لوگ تاؤن کرتے ہیں جن کے بدلت یہ سے ہوتا ہے جس نے بھی آپ کے بارے میں پوچھا منظر بھائی سے پوچھا میں نے اور دوسرے لوگوں سے پوچھا دانیج بھائی سے پوچھا ایک ہی بات کہا کہ کوثر شاہ صاحب اپنے آپ میں ون مین آرمی ہے کیا حضرگوں کا جو فیض ہے اس کو لے کر آپ کیا کہیں گے ظاہرین سے بھی اور اس ملک کی عوام سے کیا کہیں گے اس ملک کے عوام کو یہ کہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آئے اور شاہب اپنے مزار سے فیض حاصل کر کے جائے اور میرے جہاں تک میرا خیال ہے کہ یہاں تو بھی آیا آج تک زیادہ کوئی مایوس نہیں لوتا اور سب کی دلی خواہی صلی اللہ تبارک کالا کی بہم و کرم سے ان کی دعا تھے پوری ہوئی ہے اور شاہب اپنے مزار پر آج تک کوئی شاہب اولاد بے اولاد آیا وہ شاہب اولاد ہوا بے کاروباری آیا وہ کاروباری ہوا اور ایسے کئی لوگ ہیں جو آتے ہیں اور اپنی مرادیں لے کر کے جاتے ہیں کیا کیا پروگرام ہوتا ہے ہر سال ارس کے موقع پر ارس کے موقع پر سب سے اول تو قرآن خانی اور ملاز شریف ہے اس کے بعد بعد نما جیسا غسل مبارک ہے اس کے بعد لنگر عام ہے اس کے بعد اکیس تاریخ کو جماعت الاخر بھی تاریخ سے پروگرام چالو ہوتا ہے اکیس جماعت الاخر کو درباری سندل ہوتی ہے اور بائیس جماعت الاخر کو عوام کی طرف سے جو سندل پاس دن میں پورا پروگرام مکمل ہوتا ہے پچیس تاریخ جماعت الاخر کو قرآن خانی اور فاتحہ ہوتا ہے اور وہ فاتحہ کے بعد پروگرام مکمل کا ختم ہوتا ہے شاہ صاحب کہا جاتا ہے کہ پہلوان شاہد اللہ رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ نموہ کے بھائی بھی ہے کہاں ان کا مزار روزانے سے سعود افریقہ کے اندر آپ کے بھائیزان کا مزار ہے مادر ٹون کے اندر چپیٹل کے اندر جن کا نام رازہ بابا ہے اور سیف اللہ ان کا نام ہے اور آپ کا ہندوستان کے اندر ایک سو اکتیس جگہ چھلہ ہے مہاراج کے سرزمی پہ بارہ سے تیرہ جگہ آپ کا چھلہ چھلہ ہے ناکپور کے اندر آپ کا چھلہ مبارک ہے مور فاتحہ میں ناکپور میں آپ کا چھلہ مبارک ہے بمبئی میں پوائی کے اندر پہاڑ کے اوپر چاند سوالی کے پہاڑ کے اوپر آپ کا چھلہ مبارک ہے اس طریقے سے 131 32 جگہ پہ آپ کا چلہ مبارک ہے دہلی کے اندر آپ کا چلہ مبارک ہے گوہ کے اندر آپ کا چلہ مبارک ہے جہاں تک میرے علموں میں ہے گوالیر میں آپ کا چلہ مبارک ہے گجرات کے اندر آرمی کیپ میں آپ کا چلہ مبارک ہے آپ کے چلے مبارک بہت زجا پہ ہے اور آپ کا ہر جگہ پہ فائد ہے جو لوگ عمرہ کے آبادی 9 سے 10 لاکھ ہے اور آپ ہر سال آپ نے دیکھا جاتے کہ یہ جو جھنڈا ہے سرکار کا پورے ممرا میں ہر جگہ سے دیکھا جا سکتا ہے جیسے سرو پر قائم ہو سرکار ہمارے پیز انہوں نے ڈالا ہوا ہے کیا کہیں گے ان لوگوں کو جو اولی اکرام کو ماننے کا دعویٰ تو بہت کرتے ہیں لیکن اس جگہ نہیں آتے آپ کی محنتوں کا جو سلہ سرکار آپ کو دیتے ہیں آپ بے شک بے لوس کرتے ہیں کیا کہیں گے ان لوگوں کو جو موجود ہونے کے بعد بھی ہانی آتے ہیں میرے انداز سے ایسا ہے کہ سرکار ان کو اپنے قریب لانا ہی نہیں چاہتے ہیں جن کو وہ اپنے قریب لانا چاہتے ہیں وہ رات کو بارہ بجے بھی ایک بجے بھی دو بجے بھی فیملی کے ساتھ بھی آتے ہیں بغیر عرص کے غیر موجود کی دن میں بھی لوگ آتے ہیں اور عرص میں تو آتے ہی آتے ہیں باغی جن لوگوں پانچ لاکھ چھے لاکھ کی آوادی سے کوئی مراد میرا نہیں ہے میرا مراد اللہ رسول کے بعد صاحبِ مزار سے ہے اور صاحبِ مزار جن کو بلاتے ہیں وہ بے لوس آتے ہیں آج لنگر کا دن ہے آج لنگر کا دن ہے کل سندلِ عام ہے اور پھر انگریجی اٹھرہ تاریخ کو لنگرِ عام ہے شاہ صاحب آپ نے ہم سے بات کی اور جس طرح سے ایک بہتریل میسیج دیا ہے انہوں نے کہ جو دانیش احمد چشتی صاحب نے بھی ایک شیر کہا تھا کہ ارادے لاکھ بنتے ہیں بنکر ٹوٹ جاتے ہیں وہی دربار آتے ہیں جنہیں سرکار بھولاتے ہیں اور انہوں نے خوشتر شاہ صاحب نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ شاید سرکار ہی ان لوگوں کا اپنے قریب نہیں لانا چاہتے ہیں جنہیں دعویٰ بہت ہے اولیاء کرام کے چاہنے کا لیکن خدا کے اس محبوب بندے کے دربار میں وہ آنے سے کتر آتے ہیں موجود ہونے کے بعد بھی اور یہ ہماری خوش قسمت ہی رہی کہ ہم اس دربار میں آئیں اور بڑا احسان ہے سرکار کا ہم پر کہ ہمارے سر پر فیض قائم رکھے ہوئے تو میں ممبرہ کی عوام سے بھی اور اولیاء کرام کے سبھی چاہنے والوں سے یہی اپیل کروں گا کہ ایک بار آپ یہاں آئیے اور اس دربار سے فیض اٹھائیے بہت شکریہ